بسم اللہ الرحمن الرحیم غم کا سال ابو طالب کی وفات ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے ان کی وفات شہب عبی طالب کی محصوری کے خاتمے کے چھ ماہ بعد رجب دس پن نبوی میں ہوئی ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے عدرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے صرف تین دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی سعی بخاری میں عدرت مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں ابو جہل بھی موجود تھا آپ نے فرمایا چجا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لئے حجت پیش کر سپوں گا ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ نے کہا ابو طالب کے عبد المترب کی ملت سے رخ فیر لوگے پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کی آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المترب کی ملت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ سے روپ نہ دیا جاؤں آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لطربا ولو كانوا لطربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحيم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کیلئے درست نہیں کہ مشركین کیلئے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو جبکہ ان پر واضح وہ چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ آیت بھی نازل ہوئی انکا لا تہتی من احببت آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں لے سکتے یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی وہ در حقیقت مکہ کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلام دعوت کے بچاؤں کے لئے پھیلا تھے لیکن وہ بزادے خود اپنے بزرگ آبا و اجداد کے ملت پر قائم رہے اس لئے مکمل کامیابی نہ پا سکے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المتریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لئے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک جسری جنہ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوتے ابو سعیل خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کے ایک کم گہنی جنہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں نخنوں تک پہنچ سکے حضرت خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوار رحمت میں جناب ابو طالب کی وفات کے دو ماہ بعد یا صرف تین دن بعد علی اختلاف الاقوال حضرت امو المؤمنین خدید تنکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہرت فرما بھی ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی اس وقت تو پینسٹ برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی پچاسویں منزل میں تھے حضرت خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی گناہ قدر نعمت تھی وہ ایک چوتائی سریعہ آپ کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آدھا تو آپ کے لئے تڑپ اڑتیں سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی تبلیغی رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور اس طرف ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیرخواہی و بنگوساری کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں اس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی اس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی صحیح بخاری میں ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نجی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ تشریف لارہی ہیں ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت پہ موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی و تھکان غم ہی غم یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات موجزن ہو گئے اور اس کے بعد فوم کی طرف سے بھی مسائب کا تومار بن لیا کیونکہ ابو طالب کی افاق کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت اور تکلیف پہنچانے لگے اس قیفیت نے آپ کے غم و علم میں اور اضافہ کر دیا آپ نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کی خلاب آپ کی مدد کریں لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ مکمیلا نہ مددگار بلکہ الٹے انہوں نے سخت عذیت مہچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ایسی بدسلوکی نہ کی تھی یہاں اس بات کا عیادہ بھی محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاب ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا اسی طرح وہ آپ کے رفقہ کی خلاب بھی ستمرانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے چنانسے آپ کے حمدم و حمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے وہ اپنی بناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا ابن اسحاق کا بیانی کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو پریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عذیت موجائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے حتیٰ کہ پریش کے احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹھی ڈال دی آپ اسی آلد میں گھر تشریف لائے مٹھی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی آپ کے ایک صحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے بیٹی رو نہیں اللہ تمہارے اببہ کی انفاظت کرے گا اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے یہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بسلوکی نہ کی جو مجھے ناغوار گزری یہاں تک کی ابو طالب کا انتقال ہو گیا اسی طرح کے پیدر پہ یعنی غم کا سال رکھ دیا اور اس آدھ اس نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا حضر السودہ رضی اللہ عنہ سے شادی اسی سال شوال دس ان نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر السودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ سے شادی کی یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت عفشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی ان کی شوہر کا نام سکران بن عمر تھا وہ ابھی قدیم الاسلام تھے اور حضر السودہ نے انہی کی رفاقت میں حفشہ کی جانب ہجرت کی تھی لیکن وہ حفشہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آتر انتقال کر گئے اس کے بعد جب حضر السودہ رضی اللہ عنہ کی عدد فتم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی یہ حضر فریع رضی اللہ عنہ کی وفاد کے بعد پہلی بی بی نے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی چند برس بعد انہوں نے اپنی باری عدد آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی با کر دی تھی اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلیل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اور سبحان رب العزت عمان شخص اور سبحان رب العزت عمان شخص ومکار جشن کہ